اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اردو جماعت ششم بچے آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کے سبب نمبر چار کی پڑھائی کریں گے جس کا عنوان ہے اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے سبب کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو سبب کے مقاصد بتانا چاہوں گی کہ یہ سبب پڑھنے کے بعد آپ لوگ کس قابل ہو جائیں گے بچے یہ سبب پڑھنے کے بعد آپ لوگ محنت کی عظمت کے بارے میں جان سکیں گے کہ محنت کی عظمت کیا ہے محنت کرنے سے ہمیں کیا کیا پھل ملتا ہے اور ہم کیسے کامیاب ہوتے ہیں خط لکھنا سیکھ سکیں گے سبب پڑھ کر سوالات کی روشنی میں خلاصہ لکھ سکیں گے الفاظ پر عذاب لگا کر ان کا درست تلفز ادا کر سکیں گے روز مرا اور محابرے کا مفہوم سمجھ کر عبارت پڑھ سکیں گے اور ساپکے اور لاکے کا فرق سمجھ کر نئے الفاظ بنانا سیکھ سکیں گے چلیں سبب کا آغاز کرتے ہیں بچے سبب کے آغاز سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی جو کہ آپ نے پینسل کی مدد سے اپنی اپنی کتابوں پر لکھنے چلیں اب ہم سبب کا آغاز کرتے ہیں اہم انفاظ تگوڑو کوشش تگوڑو کوشش دوردھوں حسد جلن حسد جلن نصیحت بات سمجھانا نصیحت بات سمجھانا مسلسل لگاتار مسلسل لگاتار گورو فکر سوچ بچار گورو فکر سوچ بچار شومی قسمت بدنصیبی شومی قسمت بدنصیبی نبوسط گڑھا سراخ شگاف گڑھا سراخ شگاف خلاف مامون پڑھنے سے پہلے بچے سبب میں جو سائٹ پر باپس میں آپ کو سوال دیے جائیں گے وہ آپ لوگوں نے ایکٹیوٹی کے طور پر خود سے شیٹس پر کرنے ہیں پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اپنے دوست کا نام اور اس کی کوئی سے دو خوبیاں بتائیں دوسرا زندگی میں کامیابی حسن کرنے کے لیے کیا چیز ضربی ہے یہ بھی آپ اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیں گے اور شیٹس پر لکھیں گے چلے اب ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سارا اور آئیشہ دونوں سہینیاں اور ہم جماعت تھی وہ دونوں بہت ذہین اور پڑھائی میں تیز تھی ہر سال دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ جماعت میں اول آئیں اس مقصد مقصد کو انڈرلائن کریں مقصد کا مطلب ہے مراد مطلب کہ پیش نظر وہ سخت محنت کرتی ہے پیش نظر نگاہ کے سامنے یا تحت اس مقصد کے تحت وہ سخت محنت کرتی یعنی کہ انہوں نے اپنا ایک مقصد بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جماعت میں اول آنا ہے تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر پیش نظر سامنے رکھ کر وہ سخت محنت کرتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کبھی آئیشہ جماعت میں اول آتی تو کبھی سارا نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا آغاز ہوا شروع ہونا نیا سال شروع ہوا تو دونوں سہلیوں نے جی جان سے میند شروع کر دیں جی جان سے دل لگا کر تہے دل سے پہلی سامنے کا نتیجہ آیا تو سارا اپل ہے آئیشہ کی دلی تمنہ دلی تمنہ مراد خواہش دل کی خواہش تھی کہ دوسری سماعی میں وہ پہلی پوزیشن لے مگر شومی قسمت شومی قسمت میں آپ کو اوپر بھی بتا چکی ہوں شومی قسمت کا مطلب ہوتا ہے نہ ہو سکت بدنصیبی کہ آئیشہ کو ٹائ فائڈ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کئی دن سکول نہ جا سکی صحت یاب ہو کر آئیشہ سکول پہنچی تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اسکول میں نہ صرف تمام مضامین کا عادے سے زیادہ نصاب پڑھایا جا چکا تھا بلکہ ان دنوں استاد کرام دھرائی کروانے گئے بچے کیا وہ اس کے ساتھ کہ اس کو ٹائ فائڈ ہو گیا اور وہ کافی عرصے تک سکول نہیں جا سکی جب وہ واپس آئی تو وہ بہت پریشان ہی کیونکہ سکول میں تمام جو سلیبس تھا وہ آدھا آدھا پڑھایا جا چکا تھا اور جو ٹیچر سے وہ پیپرز کے لیے ریوین کروار تھے دھرائی کروانا ریوین وغیرہ دوسری سمائی کے امتحان سر پر ہیں میں پڑھائے ہوئے نصاب پر کیسے بھور آسل کروں اس سوچ میں غلطہ غلطہ غصے میں بھڑکتی ہوئی آئیشہ اسکول سے گھر واپس آئی اسے پریشان دیکھ کر امی چان بہت فکر مند ہوئی فکر مند ہوئی پریشان ہوئی انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی آئیشہ نے انہیں ساری بات بتایا امی چان نے اسے دلاسہ دیا دلاسہ دیا بوسہ دیا اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے اسے پیار کیا اسے تسلی دی دلاسہ دیا تسلی دیا اور بولی بیٹا اگر آپ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں اپنے ساکھیوں تھوڑے پیچھے رہ گئی ہیں تو اس میں آپ کا کیا قصور قصور غلطی اگر آپ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں اپنے دوستوں سے تھوڑا پیچھے رہ گئی ہو تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے تم نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا قصور غلطی آپ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھیں یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی امی چان کی باتوں سے عائشہ کو حوصلہ بپرعظم ہو گئی بپرعظم ہو گئی یعنی کہ اسے امید ہو گئی وہ تسلی میں آ گئی کہ میں آپ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں اور اس نے دن رات محنت شروع کر دیا اسادہ اکرام اور اس کی دوست سارا نے بھی پڑھائی میں اس کی اوپ مدد اور رہنمائی کی عائشہ نے جلدی تمام مضامین کے پڑھائے ہوئے نصاب پر عبور حاصل کر لیا عبور حاصل کر لیا یعنی کہ اس نے وہ سارا سلیبس جو تھا وہ مکمل طور پر پڑھ لیا سیکھ لیا پار کر لیا ویسے تو عبور کا مدد ہوتا ہے پار کر لیا یعنی کہ اس نے تمام نصاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا سمجھ لیا اور مکمل کر لیا جو کہ اس لیبس اس کے پیپر میں آنے والا تھا اب اسے یقین تھا کہ وہ انتہانات میں ضرور نمائع کامیابی حاصل کرے گی نمائع واضح طور پر آخر کار نتیجے کا دن آ گیا انہیں یہ کیا اول آنا تو کجا کجا کہاں عائشہ کا نام تو پہلے پانچ بچوں میں بھی نہیں تھا عائشہ دل برداشتہ ہوگی دل برداشتہ ہوگی یعنی کہ اس نے دل چھوڑ دیا اس کی حمد ختم ہوگی وہ پریشان ہوگی چھوٹے کے بعد واپس گھر پہنچتے ہی عائشہ بنا کسی کو سلام سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور بستر میں موں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بہت زوروں کا رونے لگی بہت زور زور سے رونے لگ عائشہ کا خلاف معمول خلاف معمول معمول سے ہٹ کر رویہ دیکھ کر امی جان تھٹکی تھٹکی حیران ہو کر ٹھہر جانا دھکنا ان کو پتہ لگ گیا کہ آج میری بچی جو ہے وہ روزانہ کی طرح نہیں ہے آج ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے جب وہ اس کے کمرے میں آئیں امی کو اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے اسے گلے لگا کر چھپ کروایا اور رونے کا سبب دریافت کیا سبب دریافت کیا یعنی کہ وجہ پوچھی عائشہ نے اپنے آنسو پونچے اور بولی امی جان اتنی محنت اور تکو دو تکو دو دو اور زیادہ محنت کرنا کہ باوجود بھی میں کوئی پوزیشن نہیں لے سکی کیا فائدہ ایسی محنت کا اس سے تو اچھا تھا کہ میں ماں پڑھ دی یہ کہہ کر اس نے دوبارہ رونہ شروع کر دیا امی جان نے اسے دلاسہ دیا پھر اسے تسلی دی اور کہنے لگی بیٹا بعض اوقات ناکامی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ناکامی جوتی ہے وہ کامیابی کی بجا بن جاتی ہے زینہ بجا سیری ناکامی سے مایوس مایوس نہ ہوں ہونے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے بلکل ایسے جیسے کفال شاشی نے حاصل کیا تھا بچے یہاں پر ہمیں جو مصنف ہیں وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ اگر کسی کام کرتے ہوئے ناکام ہو گئے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور زیادہ محنت کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سے کیا کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہوں سکا کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس ہونے سے بہتر ہے کہ آپ دوبارہ محنت چرو کریں اور دیکھیں کہ آپ کی گلتی کہاں پر ہے اور آپ کیا ایسا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہوں سکے کفال شاشی کا نام سکر آئیشہ چونکی چونکی حیران ہوئی رونا دونا بھونکا دوچھا امی جان کے کفال شاشی کون تھے امی جان نے بتایا بیٹا کفال شاشی پہلے زبانے میں ایک نام برد مشہور مشہور کا مطلب بہتر نام برد مہت لوہار تھے لوہار تھے لوے کا کام تھے ان کے کام کا لوہا پورے ملک میں مانا جاتا تھا کام کا لوہا مطلب ان کے کام کی تاریخ ان کے کام وہ جو کام کرتے تھے جس لگن کے ساتھ کرتے تھے اس کو ہر کوئی مانتا تھا یہاں در کے بادشاہ بھی اس کے فن کی قدر فن منر کاریگری کرتا تھا کفال شاشی کو اپنے فن پر بہت نازتا نازتا فقر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں آنے والے ایک شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کر رہا یعنی کہ وہ حیران ہو گیا اس نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے خود کھڑا ہو کر استقبال کر رہا ہے استقبال کر رہا ہے خوشامدید کہہ رہا ہے آج تک کفال شاشی کو اتنا اعترام نصیب نہیں ہوا تھا اعترام عزت نصیب نہیں ملی اس شخص کا اعترام دیکھ کر کفال شاشی کے دل میں رشک پیدا ہوا رشک خواہش اپنے اوپر فخر پیدا ہوا انہوں نے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص کس ہنر کا مالک ہے کس کاریگری کمال کا مالک ہے انہوں نے بتایا انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عالم دین ہیں عالم دین دین کا علم رکھنے والا ہے کفال شاشی نے سوچا کیوں نہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرے اور اس آدمی کی طرح محزز بن جائے کفال شاشی کی عمر زیادہ تھی تاں انہوں نے عالم بننے کا فیصلہ کرے گا انہوں نے دن رات محنت کی اور دین کا علم حاصل کرنے لگے ایک سال کی مسلسل محنت کے بعد جب انہوں نے اپنا جائزہ لیا جائزہ لیا خود کے بارے میں جانچ پڑتا لگی گئے تو انہیں اپنا علم بہت کم لگا تو انہیں لگا کہ ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں سکھا انہیں اس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اب کفال شاشی نے دوبارہ لوئے کا کام کرنا چاہا لیکن اس کام میں بھی ان کا دین نہ لگا آخر وہ سب کچھ چھوڑ کر سفر پر نکلے اور یہاں وہاں مارے مارے دنے لگے اگرچہ علم حاصل کرنے کی سلسلے میں وہ ہمت ہار چکے تھے لیکن اس ایک سال میں انہیں گورو فکر کی عادت پڑھ چکی تھے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوئے کے کام سے بھی یہ ان بھی نہیں آسل کر سکے لیکن مسلسل آگے پیچھے جانے سے ان کی جوتی سوچنے کی ان کو عادت پڑھ چکی آگے جا کر یہی عادت ان کے کام آئی ایک دن وہ ایک پاڑی علاقے میں ارام کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پتھر پڑ پڑی جس پر مسلسل پانی کا ایک ایک کترہ گر رہا تھا مسلسل لگاتا مسلسل کترے گرنے کی وجہ سے پتھر میں گھڑا پڑ گیا گھڑا پڑ گیا سراخ ہو گیا اس گھڑے نے کفار شاشی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر کھڑے نے کھڑا پڑی علاقےментہ کھڑے نے کھڑا پڑی علاقے میں گھڑا پڑیا کھڑا پڑی علاقے میں گھڑا پڑ Global کھڑے ہیں کہ اگر구�ząنٹ کھڑا über Digital کھڑے کی وجہ سے پڑے ہیں کھڑے کے گھڑے ہیں کھڑا پڑ出去 ایک اترے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا اس خیال میں ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا جذبہ امید بلولا اور وہ دوبارہ حصول علم میں مشغول ہو رہے ہیں حصول علم عاصل کرنے بسروم مجبول مطلب بسروم انہوں نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علم پر دسترس حاصل دیکھیں بچے وہ سوچ رہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا کام بھی چھوڑ گئے ہیں لیکن ایک پتھر سے انہوں نے یہ سبق سیکھا پتھر کو دیکھ کر کہ نہیں اگر مسلسل محنت کی جائے تو انسان ایک نائی دن کامیاب ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ آج سوچے اور کل اس کو اپل مل جائے نہیں اس کے لئے خوب تکو دو اور محنت کرنا پڑتی ہے جیسا کہ کفال چاشی نہیں کی انہوں نے مسلسل محنت کی بہت سے علم پر پھر کیا ہوا اور ان کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بہت سے علم پر جو تھی وہ عبورہ سے کھلیا اب وہ کفال چاشی سے لامہ کفال چاشی بن چکے تھے پورے ملک میں علم و عدد کے حوالے سے ان کا کوئی سانی نہ تھا سانی نہ تھا ان جیسا نہ تھا ہر جگہ ان کا نام عزت و اعترام سے لیا جاتا تھا یعنی کہ ہر کوئی ان سے بہت عزت و اعترام سے بات کرنا تھا آئیشہ بیٹا آپ نے دیکھا کہ کفال چاشی نے ناکام ہونے کے بعد جو کس طرح محنت کو اپنا شوار بنایا شوار طریقہ کار اور دنیا میں اپنا نام کمائیا نام کمائیا مشہور ہوئے نام بنایا انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اپنی محنت سے بنجر زمین میں سے بھی انا جگا سکتا ہے انا جگا سکتا ہے یعنی کہ گندم بغیرہ کو گا سکتا ہے یعنی کہ دیکھیں وہ آپ اس کی مدر اس کو سمجھاتے ہوئے بتاتی ہیں کہ بیٹا ایسی زمین جس کے بارے میں یہ گمان ہونا کہ اس پر کبھی بھی پھل پھول یا پودے نہیں لگ سکتے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا اگر ایک انسان لگا تار محنت کرتا رہے اس زمین پر محنت کرے تو ایک دن وہ بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی پھل پول یا پودا اگ سکتا ہے پہاڑوں کو تراش کر راستے بنا سکتا ہے یعنی کہ محنت کر کے آپ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کاٹ کر یعنی کہ اس میں سے بھی آپ کو گراستے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے سمندروں پر نخ پھیر سکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس نہ ہو اور امیشہ میند حیمت اور خوصلے سے کامی کیونکہ تب ہی کامیابی انسان کے قدم چھونتی ہے کیا سمجھی امی جان نے پیار سے ایشا کے سر پر ہاتھ پھیرا شکریہ امی جان آپ نے اتنی امید افضاء باتیں کی امید افضاء میرے اندر امید جگانے کی امید کو بڑھانے کی باتیں کی میں آپ اللہ پر بروسہ رکھوں گی اور دن رات محنت کروں گی آپ دیکھئے گا کہ میں سالانہ امتیان میں ضرور عبال ہوں گی انشاءاللہ ہمی جان نے مسکراتے ہوئے گا اس دن سے ایشا نے مسلسل محنت کرنے کا اہد کر لیا اس نے سالانہ امتیانات میں نمائی پوزیشن لینے کے لیے دن رات ایک کر دیئے جس دن سالانہ جلسہ تقسی میں نمات تھا اس دن اس کے چہرے پر اپنی محنت پر یقین اتمنان اور تسلی کے رنگ نمائی تھے اتمنان سکون یعنی کہ وہ بہت پر سکون تھی کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ وقت ضرور لگتا ہے لیکن آپ کو اس کا پھل ضرور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر محنت کرنے تو آپ کبھی ناکام آپ کے نتیجہ اس کی توقع توقع اس کی امید کے مطابق تھا جو وہ سوچ نہیں تھی اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی تھی بلکہ جماعت شیشن کے تمام فریقوں فریقوں ہم جماعتوں ساتھی ہوں میں سب سے زیادہ نمبر بھی اس نے حاصل کیے تھے سچ ہے محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی گاہ بیکار یا ضائع پڑھنے کے دوران میں آئیشہ کے سکول سے گارہ حضر ہونے کی وجہ کیا تھی آئیشہ کو اپنی محنت کا کیا سینا منا ان دو سوالوں کے بھی آپ نے جواب آجائے بچے یہ تو تھا ہمارا سبق کہ اٹھبان کمر کی ڈرتا ہے اور اس سبق کا جو انوان تھا یہ جو اس کا مقصد تھا وہ بچوں کو یہ سکھانا تھا کہ آپ کو کبھی بھی ہمت نہیں آنے چاہیے محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نائی دنوے محنت کا بھل ضرور ملے گا ہمیں کبھی ہمت نہیں آنے چاہیے ہمیں ہمیشہ اپنی محنت کو اور زیادہ کرنا چاہیے اگر ہم کامیاب نہیں ہو رہے تو ہماری محنت میں کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح محنت کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے بچے اب ہماری سبق بان کمر کیوں ڈرتا ہے کہ بڑھائی مکمل ہو چکی ہے یعنی کہ پورا چپٹر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اب اس چپٹر پڑھے ہوئے چپٹر کی مدد سے ہم نے اس چپٹر کی جو ہے وہ مشک کو حل کرنا ہے تو اب ہم مشک کو حل کرتے ہیں خاص الفاظ معنی سیکھیں بچے دیئے کہ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کچھ خوشتی کے طور پر اپنی اپنی نیچ کاپیز پر لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے تفہیم دیئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں ان سوالات کے جوابات کے آپ کو نورس دیے جائیں گے جو کہ صاف ستری رائٹنگ میں آپ لوگوں نے اپنی نیچ کاپیز پر اتارنے ہیں چلیں نیکس کوششن کی جانب بڑھتے ہیں نیکس کوششن کیا ہے آپ کا سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگائیں یعنی کہ کروس کا نشان لگائیں اب بچے سبق آپ لوگوں نے پڑھا پڑھ کر آپ نے اس میں بہت کچھ سیکھا بھی اور اب اس سبق کے مطابق ان سوالات یہ جو آپ سے پوچھی گئی ہیں چند باتیں ان کو پڑھ کر سبق کے مطابق جواب دیں گے کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اب دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے عائشہ اور سارا دونوں جڑواں بہنیں تھی کیا ایسا ہی تھا نہیں وہ دونوں دوستیں تھی کروس کا نشان لگائیں مسلسل محنت کی بدولت عائشہ نے تمام مزانمین کے نصاب پر عبور حاصل کر لیا تو ایسا ہی تھا اس نے عبور حاصل کر لیا تھا ٹک کا نشان لگائیں کفال چاچی نے آنے والے شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کیا نہیں بچے ایسا نہیں تھا وہ بادشاہ نے استقبال کیا تھا کفال چاچی نے نہیں کیا تھا اس لیے ادھر کروس لگائیں گے کفال چاچی نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علوم پر دسترست حاصل کی جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا تو ادھر ٹک کا نشان لگائیں مل کر کریں بات بچے یہ آپ لوگوں کی ایکٹیوٹی ہے اور آپ لوگوں نے یہ خود سے آپس میں بات چیت کر کر یہ بتانا ہے کہ آپ نے کفال چاچی کی کہانی سے کیا سبق سیکھا یعنی کہ آپ نے یہ جو کہانی پڑھی اس سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا تو یہ آپ کا ایکٹیوٹی برکا ہے یا آپ لوگوں نے نیٹ کا آفیس بنے گا بلکہ آپ لوگوں نے یہ شیٹس پر کرنا ہے یہ آپ کی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے چلیں نیکس دیکھتے ایک قواعد سیکھیں سب کے دیئے ہوئے الفاظ اور سے پڑھیں ان ان پڑ ان تھک بے بے جان بے وجہ ہم ہم آواز ہم خیال اوپر دیئے ہوئے الفاظ میں ان بے اور ہم سب کے ہیں ایسے الفاظ جو کسی بامائنی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامائنی لفظ بنے انہیں سب کے کہتے ہیں بچے ایسے الفاظ جو کسی بامائنی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامائنی لفظ بنے وہ کیا کہلاتا ہے سابقے کہلاتا ہے بچے سابقے جو ہوتے ہیں وہ اردو کے وہ کلمات ہیں جو کسی اسم کے آخر میں آ کر کلمے کو نئے معنی عطا کرتے ہیں اور ان کا استعمال جنگلوں میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے چلیں نیچے دیکھتے ہیں کہ آپ کو سوال نمبر پانچ کیا دیا گیا ہے سوال نمبر پانچ ہے دیئے ہوئے سابقوں کی مدد سے تین تین نئے الفاظ بنائیں بچے کہ کچھ سابقے آپ کو دے دیئے گئیں کچھ یعنی کہ الفاظ دے دیئے گئیں آپ ان سے آپ نے تین نئے نئے الفاظ بنانے جیساں نا اب اپنی اپنی پینسلز اٹھا لیں اور جو میں بول رہی ہوں وہ اپنی اپنی کتابوں پر لکھ لیں نا نادان نا اہل نا مالو کم کمزر کمزور کم فہم بد بدبو بدزبان بدلہاز خوش خوشبو خوش قسمت خوش اخلاق بے بے مروت بے جان بے رہن اچھو ایسے بنائے جاتے ہیں سابقے یعنی کہ کوئی بھی بامائنی لفظ کے ساتھ ایک نیا لفظ یعنی کہ ایک نیا لفظ اس کے آخر میں لگانے سے باگ میں لگانے سے ایک نیا بامائنی لفظ بن جائے تو وہ کیا کلاتا ہے سابقا لاکے دیئے وہ انفاظ گھوڑ سے پڑھیں دان روشن دان نمک دان ناک خطرناک افسوسی دار مالدار جاندار اوپر دیئے ہیں الفاظ میں دان ناک اور دار لاکے ہیں ایسے الفاظ جو کسی بامائنی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامائنی لفظ بنے انہیں لاکے کہتے ہیں بچے سابقے میں یہ کرتے ہیں کہ شروع میں الفاظ لگاتے ہیں سابقے میں جو ہے ہم بعد میں الفاظ لگاتے ہیں اور لاکے میں ہم کیا کرتے ہیں شروع میں الفاظ لگا کے ایک نیا لفظ بناتے ہیں یعنی یہ دو لفظوں کو ملا کے ایک نیا بامانی لفظ جو بنتا ہے وہ کیا کلاتا ہے لاحقے کلاتا ہے اسی طرح سابقے بھی دو الفاظ کو ملکہ دونوں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ نئے الفاظ کی ایڈیشن کے ساتھ بنتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ سابقے میں الفاظ جو ہے وہ بعد میں لگایا جاتا ہے اور لاحقے میں شروع میں الفاظ ملا کر ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے دیئے ہوئے لاحقوں کی مدد سے تین تین نئے الفاظ بنایا ہے آپ کو کچھ لاحقے دیئے گئے ہیں آپ نے ان سے تین تین نئے الفاظ بنانے ہیں پسند دل پسند من پسند خود پسند پسند دل پسند من پسند خود پسند خانہ داگ کھانا جیل کھانا مرگی کھانا کار بدکار سیاکار کاشتکار بن کار بن نظر بن گل بن دیئے انفاظ پر اراب لگائیں اور درست رفظ ادا کریں بچوں یہ اراب لگا کر آپ کے کوششن جو ہے وہ بک پر ہی سالف کریں نہ لکھنا سیکھیں سوال نمبر آٹھ سبق اٹھ پاندھ کمر کیا ڈرتا ہے کا کھلا سا لکھیں سوال نمبر نو دوست کی نام خط لکھیں اور اسے بتائیں کہ امتحان میں اول آنے کے لئے محنت کیوں ضروری ہے بچے اس کوسچن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے دوست کے نام خط لکھنا ہے اور اُس سے بتانا ہے کہ امتحان میں اول آنے کے لیے محنت کیوں ضروری ہے کیوں محنت کی جاتی ہے اول آنے کے لیے ٹھیک ہے سوال نمبر تس ہے محنت کی عظمت کے عنوان سے ایک مضمون لکھیں آپ نے محنت کی عظمت پر ایک مضمون لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں بچوں چپٹر پڑھ کر آپ کو محنت کی عظمت کے بارے میں تو پتہ چل چکا ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ نئی بات اپنے ذہن سے بڑوں کی مدد سے انٹرنیٹ کی مدد سے جو ہے وہ یہ ٹاپک لکھ سکتے ہیں تو یہ تینوں کوسٹنز جو ہیں وہ آپ کی کریٹیوٹی ہے ایکٹیوٹی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ خود سے لکھنے ہیں نیٹ شیٹس پر ٹھیک ہے یہ کافیس پر نہیں لکھنے کیونکہ یہ آپ کی ایکٹیوٹی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور آپ اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کرتا ہے اپنی زندگی میں بھی محنت کو اپنا شعار بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ محنت کریں اور امیشہ کامیاب ہونے کی کوشش کریں اللہ حافظ